اسلام علیکم ناظرین و سامائین یوگ اور اسکوب کی طرف سے خوش آمدید اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک لازمی دیکھئے علمالعدات کے مطابق آج ہم برج جوزہ کی بات کریں گے جو لوگ 22 مئی سے 21 جون تک پیدا ہوئے ہیں ان کا برج جوزہ ہوتا ہے اور ستارہ اتارت ہوتا ہے ستارہ سے منصوب عدد پانچ اور دن بودھ ہوتا ہے برج جوزہ کے دہت جنم لینے والے افراد افراد عام طور پر ہما سفت اور دوسری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں ان کی دلچسپیاں بیک وقت کئی شعبہ میں ہوتی ہیں اور اکثر وہ ان سب کا انتظام بخیر خوبی کرنے کے اہل بھی ہوتے ہیں برج جوزہ افراد کی شخصیت پر تبرد ہوتی ہے ایک لمحے میں وہ آپ کو نہایت خوش و خورم اور پور امید دکھائیں دیں گے مگر اگلے لمحے وہ اس قدر غمزدہ اور مایوس نظر آئیں گے جیسے خوشی کبھی ان کی زندگی میں داخل ہی نہ ہوئی ہو ان سے متعلق لوگ اکثر اس سرات انگیز تبدیلی پر جنجلا کر رہ جاتے ہیں جوزہ مرد اور عورتوں کا ہر شعبے ہر فند سے دلچسپی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو متضاہ شعبوں میں وہ بیک وقت ونہمک اور سرگرم رہتے ہیں جوزہ افراد کو بجا طور پر سماب صفت کہا جا سکتا ہے ابھی وہ سخت سیش کے عالم میں ہوں گے مگر اگلے ہی لمحے وہ انتہائی خوشگوار اور دوستانہ موڈ میں نظر آئیں گے حتیٰ کہ وہ یہ بھی یکسر بھول جائیں گے کہ انہیں غصہ کس بات پر آیا تھا جن لوگوں کا نام پہلا عرف قاف اور قاف سے شروع ہوتا ہے اور ان کی پیدائش بدھ کے دن ہو اور وہ مندرجہ بلا تاریخ میں کسی بھی سال پیدائش ہوں وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں اچھے ہودوں پر فائد ہوتے ہیں دنیا میں ترقی کرتے ہیں اور بہترین خوشحال زندگی گزارتے ہیں دوہزار بائیس ان کے لیے کیا کامیابیہ لائے گا روپیہ بیسا کیسا آئے گا اکتوبر دوہزار بائیس ان کے لیے اہم مہینہ ہے مالی معاملات میں اچھے فوائد ملیں گے ملازمین کو ترقی ملے گی نئی ملازمت ملے گی انام کی توقع رکھیں انٹرنیٹ اور اپنی ذاتی قابلیت سے روپیہ کمائیں گے ڈاکٹر، نرس، ٹیچر، وکلا، پراپٹی ڈیلر اور غیر ممالک سے بزنس کرنے والے کارٹن انڈسٹریز ٹیکنیکل کے شعبہ سے منسلک لوگ کھیلوں کا سمان بنانے والے تہریری کام کرنے والے بہتر پوزیشن پر روپیہ پیسا کمائیں گے مگر جو لوگ جون کے مہینہ میں کسی بھی سال سولہ، سات، پچیس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں ان کے کام، کاروبار، ملازمت، بیرون ملک جانا آسانی سے کام متوقع ہیں امتحان میں پاس ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمت ان کے قریب ہوگی آپ ہی اپنی تاریخ پیدائش پر غور کریں برج جوزہ کے لوگ کاروبار روپیہ پیسا میں پیر کا دن بہتر ہوگا تعلیم اور سفر کے لیے ہفتہ کا دن بہتر ہوگا تعلیم اور سفر کے لیے ہفتہ کا دن بہتر ہوتا ہے دوستی کرنے کے لیے اور سماجی تعلقات کے لیے منگل کا دن بہتر ہوتا ہے یہ لوگ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد تین سو ساٹھ مرتبہ یا وارث یا رافع پڑھیں تو برکتیں ضرور ملیں گی انشاءاللہ غور کریں اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کو آگے سے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور یوگ ہورسکوپ کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ